سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آنی سلسلہ تو مارا ہے نوشاہی قادر محمد رشید میرا ناں ہے نام ہے دہور میں رہتا ہوں اور یہ ہمارے گھرانے کی نسبت سے جو میں بات کہہ رہا ہوں اور کچھ مالک کی رہنمائی ہیں اللہ کی رہنمائی ہیں یہ ہمارے گھرانے میں سلسلہ چلتا آ رہا ہے ایک عرصے سے تو یہ قاسم صاحب کی بھی جو گزری ہیں ہماری نظر میں سے ان کا حقیقت سے تعلق ہے یہ پاک دھرتی ہے پاک دھرتی کا بڑا ایک مقام ہے تونشانِ عزمِ عالی شان عرضِ پاکستان یہ تو یہ پاکستان کا جنڈہ تو اللہ کے حبیب کا جنڈہ ہے جنت میں بھی یہ جنڈہ لہر آیا جانا ہے یہ جنڈہ اللہ کے حبیب کا ہے یہ جنڈہ کا جنڈہ ہے لوگ جانتے ہیں غزوہ کا مطلب تو غزوہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے حبیب جس جنگ میں شامل ہوں اسے غزوہ کہا جاتا ہے تو غزوہ ہند کا حدیث و روایات میں بقاعدہ ذکر ہے اور اللہ کے یہ حبیب نے خود فرمایا ہے اس لیے آپ نے کہا صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ ہند خود لڑنی ہے اپنی کمان میں اور ان کی بشارتیں جو ہیں وہ بجاہ ہیں کچھ میری نظر سے گزری ہیں ان کا حقیقت سے تعلق ہے اور ہی چیز اب وقت یہ ہے کہ حالات و واقعات اور حدیث و روایات پہ پوری نظر رکھنے کا اور بغیر ان کو سوچے سندے بندہ کسی کو اوپر بھی انگلی اٹھا دے یہ غلط ہے کچھ میں نے دیکھا کمنٹس ان کے آئے ہوئے ہیں کچھ لوگ کچھ کہہ رہے ہیں کچھ کہہ رہے ہیں یہ وہ چیز نہیں ہے بغیر سوچے سندے کوئی بات نہیں کرنی چاہیے آپ وقت یہ ہے اس وقت جو بتایا اللہ اور اس کے حبیب جو بتایا اللہ کے حبیب کا فرمانا اللہ کا فرمانا ہے جو اللہ کا فرمانا اس کا حبیب فرماتا ہے حالات و واقعات پہ کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے اور یہ ساری بشارتیں اسی کڑی کی علامت ہیں جو کہ دنیا کو بتائی جا رہی ہیں اللہ یہ پیغام مختلف طریقوں سے دنیا میں پھیلا رہا ہے کیونکہ اس کے محبوب نے آنا ہے یہ اس کے محبوب کا مسئلہ ہے اور اس نے دنیا کا کائنات کا نظام بدل دیا ہے اللہ نے اللہ نے ظلم کو مٹانا ہے اور اس کی نشانیاں نظر آ رہی ہیں اور پاک دھرتی کا ایک اہم کردہ ہے اس کے اندر یہاں سے اللہ نے اتدا کی ہے کہ پاک دھرتی سے ظلم پاک دھرتی کو ظلم سے پاک کرنا ہے کیونکہ یہاں سے اللہ کے حبیب نے غزوہ ہند کی کمان کرنی ہے اگر نبی پاک نے نہ آنا ہوتا تو غزوہ کا ذکر نہ ہوتا اگر غزوہ کا ذکر اللہ کے حبیب نے خود کیا ہے تو اللہ کے حبیب کو اس بات کا پتا تھا کہ غزوہ اسی کو کہتے ہیں جس میں میں خود شامل ہوتا ہوں سمجھنے کی ضرورت ہے بغیر صورت سمجھے بندہ کسی کے اوپر بھی انگلی اٹھانا غلط ہوتا ہے پہلے مطالعہ کریں صرف ایک غزوہ کا لفظ کے میں نہیں سمجھ جائے تو ساری بات آپ کے سامنے آ جائے گی اور رب اپنے حبیب کی آمد میں یہ قائنات کا نظام بدل چکا ہے جس سے اتدا اس نے پاک دھرتی سے کی ہے یہاں سے اللہ نے ظلم ظالم اور ظلم کو مٹانا ہے کیونکہ اس کے حبیب کی آمد ہے اس کے حبیب نے اس کی کمان کرنی ہے اقبال کیا خوب کہہ گئے ہیں اس میں اقبال ہر چیز واضح کر گیا مگر دنیا کو سمجھنے یا ہی اقبال کی آئیتر اقبال نے کہا ہے سلارے کاروان ہے